پوڑا پاٹھ منتر جب دھیان سادھنا اس کا کسی کو اپرتیاست روپ سے فل بلتا ہوئے دکھائی دیتا ہے کسی کو بالکل بھی نہیں دکھائی دیتا ہے ایسا کیوں ہمارے آتمی رادے رادے جیسری کشنا نمسکار میاں چار پندت گریش بارو لیا گاہتری مہامند ام بھور بھو بھو بھاہا سواہا تت سی بی تور بھاری نیم بھرگو دے بس چ دھی مہیم دھیو یو ناہا پریچو دیات مترو بہت سارے لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ گروہ جی ہم گاہتری کی سادھنا کافی سمیسے کر رہے ہیں لیکن ہمیں فلت نہیں ہوتی ہے جبکہ انہ ہم اپنے اسٹمیتروں سے ملتے ہیں جو کہ گاہتری کی سادھنا کر رہے ہیں تو کوئی بتاتا ہمیں اتنی زیادہ سفلتا پرابت ہوئی کوئی بولتا ہمارے یہ کام ٹھیک ہو گئے کوئی بولتا ہماری نوکہ ہی لگ گئی کوئی بولتا ہمارے پاری بار ایک سمجھ چاہتی وہ سماپت ہو گئی کوئی بولتا ہمیں جنم کبلی میں کسی نے بتایا کہ آپ کے یہ گرہ دوس ہے وہ سماپت ہو گئے ان سے ہمیں کافی لاب ہوگا جیون میں کئی پرکار کے ان کے پریورتن بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن کئی لوگوں کو گاہتری منتر فلت نہیں ہوتا اس کا کارن کیا ہے آج ہم دو پرسنگوں کے ماد دھم سے آپ کو اس بات کو سمجھانے کا پریاس کریں گے اور اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کہاں پر گلتی کر رہے ہیں اور کیوں آپ کو گاہتری سعادن فلت نہیں ہو رہی ہے ایک سنت اپنے سششوں کے ساتھ میں کسی انسطان کے لیے جا رہے تھے راستے میں سبھی سششوں سے ان کی بارتلاف ہوتے ہوئے جا رہی تھی ایک سشش نے ان سے پوچھا کہ آچار جی اتنے سارے سشش ہیں آپ کے پاس میں اور آپ انہیں سکشہ دیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے سعادنہ بڑے جلدی سفل ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل بھی نہیں ملتی کچھ لوگ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہیں بارتلاف چلی رہی تھی کہ اچانک وہاں پر کچھ لوگ پتھر پھوڑ رہے تھے تو وہ اپنے سششوں کے ساتھ میں ایک بیکتی کے پاس میں گئے اور بولے بھائی کیا کر رہے ہیں بڑے کروز سے بھراؤ گیا تھا گصے میں بولا دکھائی نہیں دیتا کیا تمہاری آنکھیں پھوڑ گئی ہیں پتھر توڑ رہا ہوں دوسرے بیکتی کے پاس میں گئے بولے بھائی کیا کر رہے ہیں اس نے بڑی گہری لبنی سانس لی اور وہ لساب کیا کر رہے ہیں پریوار کا بھران پوسن کرنا ہے اس لیے پتھر پھوڑ رہا ہوں روزی روزگاری کر رہا ہوں تیسرے بیکتی کے پاس میں گئے بہت آنند تھا بھگوان کے گیت گا رہا تھا اس سے پوچھا کیا کر رہے ہیں ارے بولے مہاراج کیا بڑا سپرم سو بھاگ ہے کہ بجھے اشور کے مندر بنانے کا ایک افسر پرابت ہوگا ہے یہاں پر بولے بھگوان کا مندر بن رہا ہے اس مندر کو بنانے میں میرا بھی کچھ یوگدان ہو سکے ایسے بھگوان نے میرا چہر کیا اور میں بڑا آنند تھا تو ان سنت نے ان کے سشیوں کو بولا کہ یہ تین لوگ ہیں ایک کروڑ سے بھرا ہوا ہے ایک صرف اپنے پریوار کے بھرا پوسن کے لیے کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اس ور کے مندر بنانے کی سوچ کر کے کام کر رہا ہے کام ایک سا تینوں ہی کر رہے ہیں لیکن تینوں کی سوچ میں فرق ہے جو بھگتی کروڑ سے بھرا ہوا ہے ایسے ہی بہت سارے سادک ہوتے ہیں سادک بھی اسی پرکار کے تین سرینک ہوتے ہیں ایک جو ہے جبرجستی پریوار کے لوگ بولتے ہیں پوجہ کر لو پوجہ کر لو پوجہ نہیں کرتا ناستک ہے بڑے کروڑ میں بیٹھتا ہے اور جیسے تو ایسے کر لیتا ہے یا کسی نے بتا دیا کہ ایسے سادنا کروڑ کے کام ہو جائے گا اور جب کام نہیں ہوتا تو بڑے گسے سے بھرا رہتا ہے دوسرا جو سادک ہوتا ہے وہ اس لوگ میں کرتا ہے کہ کئی ساد کچھ مل جائے اسور کی کرپا مل جائے جس سے کہ میرے گھر پریوار کا پالن پوسن ٹھیک سے ہو سکے کچھ ارت کی کلاب ہو جائے کچھ سمشیاں کا میرا سمدھان ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ صرف بھکتی کرتا ہے وہ نسوارد بھاؤنا سے پرماتما کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ کسی پرکار کی کوئی کام نہیں کرتا تو جو تیسرے پرکار کا بھکتی ہوتا ہے وہ اسور کو پا لیتا ہے تو آپ کس شرینی کے ہیں آپ اپنا چنتن کریں منن کریں کہ آپ ان تینوں میں سے کونسی شرینی کے ہیں اور آپ کس آدھار پر گاہیتری کی سادھنے کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو گاہیتری منتر فلک کیوں نہیں ہو رہا ہے دوسرا پرسنگ ہے ہم کسی چیز کا مول نہیں سمجھتے اور جب تک آپ کو کسی چیز کا مول سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ اس چیز کا صحیح طریقے سلاو نہیں لے پائیں گے ایک سنت مہاتمہ کے پاس میں ایک سس آیا بڑے جلدی میں تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سنت مہاتمہ سے کوئی اینسے منتر مل جائے ایسی کوئی صدھیاں مل جائے جس سے ایک میں جلدی سے جلدی سے دھیاں پرابط کر سکو تو ان کی خوب سیوہ کرتا ایک دن اس نے بولا پیر دباتے ہوئے کہ گروہ جی کوئی ایسا منتر بتا دو جس سے مجھے بڑے جلدی سے دھیاں پرابط ہو جائے تو ان سنت مہاتمہ نے اس کے کان میں ایک منتر بولا اور بولے اس منتر کا تنیم اطروب سے جاب کر اور یہ منتر میں نے تیرے علاوہ آج تک کسی کو نہیں بتایا اس کو گپت رکھنا وہ سس سے بڑا پرسند ہوا انیم اطروب سے اس منتر کا جاب کرنے لگا سنیوگ بس ایک دن مہاتمہ نے اسے باجار بھیجا بولے سہر سے جو ہے جا کر کے امک سامان لے کر کے آ جائے بڑی پرسندتہ سے وہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں ندی پڑی وہاں دیکھا کچھ بچے نہا رہے ہیں اور گائتری منتر کا جاب کر رہے ہیں جو منتر اس کو گرو جی نے دیا تھا اس منتر کا وہ جاب کر رہے ہیں تھوڑے اور آگے گیا تو منتر میں دیکھا گائتری منتر چل رہا ہے جہاں دیکھو وہاں گائتری منتر بجھ رہا ہے اب تو اسے بڑا کرودھ آ گیا گرو جی نے میرے ساتھ میں چھل کر دیا جو مجھے یہ منتر بتایا تھا یہ منتر تو ہر کوئی جب رہا ہے پلوٹ کر کے آیا اور بڑا کھن تھا اس کے گروہ نے پوچھا کیا وہاں تھے بیٹا بہت دکھی دکھائی دے رہے بولے گروہ جی آپ برا نہ مانے آپ نے میرے ساتھ پر چھل کیا ہے آپ جیسے سنت مہاتمہ کو صوبہ نہیں دیتا ہے نہیں بتانا تھا کوئی منطر تو نہیں بتاتے لیکن آپ نے جو منطر بتایا وہ تو دنیا جانتی ہے آپ بولے کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو وہ بسکر آیا اور اس کو اپنی پوٹلی سے پتھر نکال کر دیا بڑا چمکیلہ تھا بولے کل تو جانا اور اس کو باجار میں ایک سبجی والے سے لے کر ایک جوہری کے پاس تک جانا اور صرف اس کا مو لے پوچھ کر کے آنا اسے بیچنا نہیں ہے دوسر دن اس دن نادی کرنے کے پس چاہتا وہ پہنچا باجار ایک سبجی والے سے بولا کہ اس کی قیمت کیا ہے کتنے میں خرید ہوگئے اس نے دیکھا داخا بولے اچھا ہے میرا باٹ بھی کھو گیا ہے اس کے کام آئے گا اس نے بولا کہ ایک کام کرو بولے ایک دو کلو بھٹے لے کے چلے جاؤ پھر وہ ایک اناج والے کے پاس میں گیا اس نے دیکھا بڑا چمکیلا پتھر ہے ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے تو اس نے بولا ایک کام کرو دو تین بورے جو ہیں اب گہوں لے کر کے چلے جاؤ اس کو آشتر ہوا کہ اس کا ریٹ تو اور بڑھ گیا پھر وہ کپڑے والے کے پاس پہنچا تو اس نے بولا کہ آڑ دستھان لے جاؤ پھر وہ سونار کے پاس پہنچا اس نے بھی دیکھا بڑا چمکیلا پتھر ہے بڑا عدتی ہے تو اس نے بولا کہ دس پندھا لاکھ کے جیور لے جاؤ اب تو اس کا آشتر کا ٹھکانہ نہیں رہا پھر وہ انت میں جوہری کے پاس میں گیا جوہری نے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ تو بہومو لہیرہ ہے تو اس نے بولا کہ میں نے اپنی جندگی میں اتنا کمایا ہے اس سب کا سب میں تمہیں دے دیتا ہوں اور اتنا کمایا کہ تمہاری کئی پیڑی کھاتی رہیں گی تب بھی کم ہے گنے اور یہ پتھر مجھے دے دو وہ لوٹ کر کے آیا اور گردو سے بولا کہ ایک سبجی والین ہے ایک دو کلو بھٹے کی قیمت لگائی فلانے نتنے کی لگائی لیکن ایک جوہری کے پاس میں گیا تو اس نے بولا کہ اس کی قیمت تو عمول ہے یہ بہومول ہے میرے پاس جو کچھ بھی سب لے جاؤ اور یہ مجھے دے دو تو سنت بسکر آئے اور بولے بیٹا اسی پرکار سے گائتری مندر ہے جو جتنا سمجھ پاتا ہے اس کے مل کو وہ اتنا ہی مل لگاتا ہے آپ جس سردھا سے جس بسواس سے اور جس مل کو اس کو سمجھ کر کے سادھنا کریں اتنی آپ کو فلت ہوگی ایک جوہری کے مہاتی کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے انیک لاپ رابط ہوگے سبجی کا بیپاری ہے اس کے سمان کریں گے تو اتنا ہی آپ سمجھ پائیں گے ایک سنار کے سمان کریں گے تو اتنی سمجھ پائیں گے تو جتنی آپ اپنی پاترتہ کو بکست کریں گے اور جتنی آپ اس کی قیمت سمجھیں گے اتنا ہی منطر آپ کو فلت ہوگا ہم اس ور کو بھی بڑے حلقے میں لیتے ہیں اس کے ہم قیمت نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھ چھت پس پہ چڑھا دینے سے سبا روپے کا پرسات چڑھا دینے سے بھگوان پرسند ہو جائیں گے تو بھگوان اتنا سستہ نہیں ہے اس لیے کوئی بھی منطر کوئی بھی سکتی ہیں اتنی سستی نہیں ہوتی ہیں ان کے مولے کو سمجھیں اور جس دن ہم گائیت تریبنتر کے مولے کو سمجھ جائیں گے اس دن آپ کو وہ ساری چیزیں فلت ہونا پرارم ہو جائیں گے جو بشوامتر کو ہی بسسٹ کو ہی اور انیک ریشیوں نے گائیت تریبنتر کی تپرشہ کر کے اور انیک لاپرابت ہوئے جو پرم پوجی گردوں کو سکتیاں پرابت ہوئے وہ آپ بھی پرابت کر سکتے ہیں تو مطرو ان دو پرسنگوں سے آپ سمجھیں کہ آپ کس اس طرح کے سادق ہیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کو منطر کیوں فلت نہیں ہوتا باقی لوگوں کو کیوں فلت ہوتا ہے تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی آج کی بات سمجھ آپ آپ سبھی کندر بیٹی پرمارتما کھمار پرنام ہمیں آگے دیں نمسکار اوم سانت